اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خوسر الا الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر صدق اللہ ونزیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ سارے مل کر بڑھیں السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ مغلی صلی و سلیم دائیمان ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق گل لہیم منزہن عن شریک فی بحاسنی و جوہر الحسن بی غیر من قاسمی رب صلی و سلیم دائیمان ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق گل لہیم اللہ جلل وعلا کی حمد و سنان سرکار کائنات مفقر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورا حامی بے قسان قائد المرسلین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارے گوربار میں حدیت ردو سلام عرض کرنے کے بعد رونک محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشاد احمد حقانی جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی اور بالخصوص نازمِ آلہ جامع جلالیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حزیفہ جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی اور اس بزم کو پر رونک بنانے میں کردار ادا کرنے والی ایک خوبصورت شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا قاری اسغر علی ترابی صاحب حافظ اللہ تعالی اسٹیج پر موجود تحریک سرات مستقیم پاکستان کے امیر حضرت علامہ مولانا رضا المصطفی رضی صاحب اطال اللہ عمرہ قائم مقام محتمیم جناب حضرت علامہ مولانا محمد صدیق مصطفی صاحب مرکز سرات مستقیم اور اس علاقے کی معروف شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد صحف الرحمن رضوی صاحب حافظ اللہ تعالی اور مقتدر علماء کرام حاضرین محفل عرباب فکر و دانش اللہ کی فضل و توفیق سے آج جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام جو کہ ہمارا مادر علمی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اتمام تحریک سرات مستقیم کے زیر اتمام آج حافظ الحدیث جنید زمہ قدوت السالکین زدت العارفین حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ الحدیث محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی رحمہ اللہ تعالی ان کے عرص مقدس کی اس مقدس محفل میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے ایک صورت پڑی ہے جس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے زمانہ نبوت مصطفیٰ کی قسم والعصر ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے اللہ اللہ دین آمنو وعملو الصالحات وطواسو بالحق وطواسو بالصبر اللہ کے بعد چار چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے ایک ہے آمنو ایک ہے عاملو الصالحات اور وطواسو بالحق وطواسو بالصبر پہلی کا تعلق عقیدے سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خسارے سے اگر نکلنا چاہتا ہے کوئی بھی تو اس کو عقیدہ درست رکھنا ہوگا بدعقیدہ جنت میں نہیں جا سکتا بدعقیدہ جنت میں پہلا حصہ جو ہے اس میں پہلا اس کا جز جو ہے وہ ہے آمنو ایمان والا خسارے سے نکلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے جو مومن نہیں ہے جو ایمان نہیں لایا جس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ کامیاب مو سے بولیں کامیاب ایمان شرط ہے اب ایمان کس طرح آتا ہے تو ہم نے سنا پڑھا لکھا ہوا دیکھا ہر جگہ سے یہی پتا چلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے کہہ دیا وہ مومن ہے لیکن ہم نے معاشرے میں فی الواقع میں ایسے لوگ دیکھے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مگر ان کا مو سے کہنا ہے مگر کہنے کے باوجود ان کا ایمان نہیں ہے وہ کیسے پتا چلتا ہے وہ ایسے پتا چلتا ہے جو اور مقدسات مسلمات اہل سنت عقائد کی مختلف شکے ہیں وہ اسے انکار کر دیتا ہے وہ بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے اس میں ذکر ہے عقیدہ کا بلنبی بیاس نہیں بڑے اختصار کے ساتھ ایمان لے آئے پھر فقط ایمان کی بات نہیں کہ وہ ایمان لاکر سمجھ لے کہ میں جنتی ہوں کامیاب ہو گیا یقیناً عقیدے کی وجہ سے اللہ اسے جنت ضرور دے دے گا گناہگار ہوا تو گناہگار ہونے کی وجہ سے سزا پا کر جنت میں جائے گا اور اگر یہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ جنت مل جائے تو فرمایا وعمل السالحات اس کا تعلق ہے آمال کے ساتھ میری پرسنیلٹی کیسی ہونی چاہیے یہ ہے آمال میرے آمال درست ہونے چاہیے اپنے آمال کو درست کرنا وطواسو بالحق وطواسو بالصبر اس کا تعلق ہے معاملات کے ساتھ بیٹوین میں اور میرے سامنے جو پرسنیلٹیز ہیں جو جس کا تعلق میرے ساتھ چل رہا ہے جس سے میں مل رہا ہوں جس کے ساتھ ریلیشن کر رہا ہوں جس کے ساتھ بیٹ اٹھ رہا ہوں اس کے ساتھ میرا بیہیوئر کیا ہونا چاہیے وطواسو بالحق وطواسو بالصبر پہلے خود ٹھیک ہونا ہے پھر دوسروں سے بات کرنی ہے پہلے خود ٹھیک ہونا ہے پھر دوسروں کی طرف بڑھنا ہے پہلے ان دو شکوں کے اوپر پورا اترنا ہے پھر آگے جانا ہے یہ اولیاء کا طریقہ ہے اسلاف کا طریقہ ہے اور اس کی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے مل جاتی ہے جو ایمان لائے پھر عمل سالے کر لے تو کیا ملے گا دوسری جگہ پر اس کا ذکر قرآن پاک میں ہی اللہ نے ارشاد فرما دیا ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لہم الرحمن ودہ دنیا میں اینام اس کا ظاہرا یہ ہے کہ جو ایمان لائے پھر عمل سالے کو اختیار کر لے اس کو اپنا زیور بنا لے تو پھر ملے گا کیا اللہ فرماتا ہے اس کی محبت رب لوگوں کے دلوں میں کر دے گا ہم نے اس کا مظہر دیکھا ہے آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا آج جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال کو کتنا عرصہ گزر گیا ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول گئے نہیں بھولے تو اللہ کے ولیوں کو نہیں بھولے نو سو ستتر وعرس مخدوم امم سید حجویر اولاد بھی کوئی نہیں ہے مگر امت نے سرکار کیا کر عرص مقدس کی محفل میں جمع ہو کر بتایا کہ لوگوں یاد رکھو جو ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے اور صرف عقیدے تک نہیں بلکہ عقیدے کے ساتھ عمل صالح کو زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے صدیان گزر جائے نہ اس کا ذکر قدم ہوتا ہے نہ قبر گم ہوتی ہے اور پھر اس سے بھی آگے چلتا ہم مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے سرکار نے فرمایا جب منکر نقیر قبر میں آئیں گے اور سوال و جواب کر کے چلے جائیں گے تو مومن کی قبر میں ایک نوجوان آ جائے گا حسین و جمیل نوجوان ایک حسین و جمیل نوجوان جب آئے گا تو وہ قبر والا پوچھے گا تو اندر کیسے آ گیا کون ہے تو وہ کہے گا مجھے پہچانا نہیں پہچانا نہیں کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا ہو کون تم میری قبر میں کیسے آ گئے تو وہ کہے گا پہچانو میں تیرا حسن عمل ہوں میں تیرا روزہ ہوں میں تیری نماز ہوں میں تیری خیرات ہوں میں تیری زکاة ہوں میں تیرا حج ہوں میرے تیری تحجد کی نماز ہوں ذرہو اور شدیف وہ باطل کنفتوں کے مقابلے میں جو تُو ٹک جاتا تھا شیطان کے مقابلے میں جو تُو جاگتا تھا وراتوں کو کھا ہو کر ذکر اذکار جو کرتا رہا آج اللہ نے حسین صورت میں تیری قبر کی بحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے بیج دیا ہے اس کا مطلب ہے حسن عمل کام آئے گا گانے گانے سے نہیں آئے گا گانوں سے نہیں آئے گا ممبر رسول پر بیٹھ کر گالیاں دینے سے نہیں آئے گا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ فرمایا کامیاب لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو اگر پیر اپنی مسئلت پر بیٹھ کر انصاف نہ کر رہا ہو اگر اپنی رہنمائی کا کردار ادا کرنا رہا ہو تو پھر تم خود قرآن اٹھا لینا اور قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ پرنے کے بعد آگے دیکھ لینا کامیاب کون ہے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ جو نمازوں میں گل گل آئیں گے وَالَّذِينَ هُمْ آنِ اللَّفِ مُورِدُونَ اور پوئی باتوں کو چھوڑ کر رب کے ذکر میں لگے رہے اور جو ممبروں پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر کے بجائے گالیاں دے گا جو ممبروں پر بیٹھ کر وہ ناچ گانے کی باتیں کرے گا کامیابی کی سند اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس نہیں ہے قَدَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ اللہ نے فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْبِ مُورِدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ان ساری آئیتوں کو اٹھا کر دیکھ لو خدا کی عزت کی قسم میں بھی قرآن پڑھا ہوں میں نے بھی تفسیر پڑھی ہے میں نے بھی عدیث پڑھی ہے میں نے جب نظر ڈالی سید جلال الدین شاہ کی زندگی پر تم مردے درویش وہ ہے جس کی صیرت قرآن کا آئینا نظر آتی ہے جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی بے مثل ہے عجیب زندگی ہے بینائی نہیں اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہے اگر میں راز کھولوں تو کھل جائیں گے بظاہر بھی لائی نہیں تھی مگر بصیرت تھی سامنے بیٹھنے والے اولاد میں سبھی تھے اور بیٹھنے والے دوسرے تلامیزہ بھی تھے مگر نظر جس میں رکھی ہے وہ عشر فاصف جلالی ہے وہ گزر گیا جب اس قرآن کی آئیتوں کو پڑھتا ہوں اور دولتا ہوں ان کے شاگردوں میں پڑھے پڑھے ریکوکار بھی ہے مگر جلال الدین شاہ کی ساتھ کا مذہر اگر کوئی نظر آتا ہویا تو وہ شرف اسیم جلالی ہے اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ان کے شاگرد رشید کی زبان سے ارز کر رہا ہوں کلپ نگال کر سن لو ان کے ایک شاگرد رشید ہیں سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ لکھے حافظ الہتیس رحمت اللہ لکھے کون حضرت غلام قادر صدیقی جلالی صاحب سنو گنام بزرگ ہیں بہت پران شاگردوں میں سے ہیں کہہ رہے تھے یہ مسئلہ جو چلا یہ مسئلہ باغ فدق جو چلا اس کی آر میں جو ڈاکٹر صاحب پر حملہ ہوا کہنے لگے میں چپ رہا کیوں مسئلے تھے ایک طرف خانوادے تھے اور ایک طرف ان کے شاگرد تھے میں خموش رہا خموش رہا خموش رہا کلپ میں بھی انہوں نے کہا ہے میں خموش رہا لیکن آج سوال یہ ہونے لگا جب کیا جلال الدین شاہ صاحب حافظ الہدیس بھی گالیاں دیتے تھے لوگوں نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیئے کیا ان کی تربیت یہ تھی تو میں نے کہا کہ جلال الدین شاہ کی تربیت یافتالات دیکھ لیئے تو ڈاکٹر اشرف واسم جلالی دیکھ لو تو اگلی آخری بات معاملے کے اعتباس سے لوگ ہمیں تصور پڑھانا چاہتے ہیں تصور میں بھی ہم تھوڑی سی نگاہ مارتے رہتے ہیں ہم تو طالب علم ہیں بڑا دعویٰ نہیں تصور کا نیچوڑ بتا رہا ہوں پیر کا عدب پیر کی اولاد کا عدب آج استاد بھی عدب چاہتے ہیں پیروں کی اولاد بھی عدب چاہتی ہے تو پھر میں لیے چلتا ہوں ان سارے آستانوں کا جو مرکز فیض ہے ان سارے آستانوں کا جو چشمہ فیض ہے وہ آوشار علیہ و حکمت وہ آستانہ کٹلہ شریف ان کے نور نظر تو ڈاکٹر شہوہ سیر جلالی کی صداقت کی گواہیے دے رہے ہیں تو سارے آستانوں کو سر جھکا دینا چاہیے کہ میرا پیر پیر کا پیر پیر کا پیر پیر کا پیر اس کا پیر ان کا خانوادہ عالم بھی ہے فاصل بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے فکہ کا امام بھی ہے تصفت سے شغف بھی رکھتا ہے اور بڑا کی اولاد بھی ہے جب اس نے ڈاکٹر صاحب کی حمایت کر دی ہے تو صاحب کی حمایت ہو گئی ہے اور پھر تو اور بھی بڑی اترازات ہو رہے تھے ہم تو مسلسل جوابات دے رہے ہیں کنونشنز میں آج اس مرکزِ علی سنت میں کھڑا ہو کر میں بات کر رہا ہوں یاد رکھنا میرے بھائیوں میرے دوستوں آج ہم لوگ عدالت میں جاتے ہیں ہم پر بھی پیشی بغتنے کے جو ہے وہ پڑتی ہے وہاں پر ضرورت ہم جاتے ہیں وہ جو اس طرح تھے نا اس طرح تھے جنہوں نے مقدمے بنائے ان کے سر اس طرح ہو گئے وہ کالے کالے سر جھکا کر عدالت میں آتے ہیں ہم سنی پہلے بھی سر اٹھا کر جاتے تھے اب بھی سر اٹھا کر جاتے ہیں اور یہ کس نے سکھایا ہے بولو بولو انساف سے بولو کس نے سکھایا ہے اس مرد قلندر نے سکھایا ہے جو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے معاہدے نہیں کر رہا صدیق اکبر کی عظمت پر ڈنکا بجا کر بہرہ دے رہا ہے ایک آخری بات توجہ سے سننا آپ نے ہماری فوج کا ایک ادارہ دیکھا ہوگا اس ایس جی کمانڈوز وہ فوج کا سخت سے سخت ادارہ ہے اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے مختلف حالات مختلف واقعات مختلف کھانے ہر چیز سے ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے سخترین حالات میں رکھا جاتا ہے سخترین کھانے کھلائے جاتی ہیں کھانا ملے نہ ملے اس کی بھی پریکٹس کرائی جاتی ہے ہر چیز سے جب وہ دشمن کے مقابلے میں جائیں کوئی جسوسی کے لیے جائیں ان کو کوئی مشکل آ جائے تو وہ ہر مشکل سے گزر سکیں کامیابی کے ساتھ اب اس کے لیے ان کو خود تیاری کرائی جاتی ہے ایکو بند کر دیں ان کے لیے اس کے لیے ان کو خود تیاری کرائی جاتی ہے توجہ ہے خود کرائی جاتی ہے بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ بھوکا رکھیں تو پریشان نہ ہوں کھانا نہ ملے تو گزارا کر سکیں لڑنا پڑے تو لڑ سکیں سردی میں ڈالیں تو سردی برداشت کریں گرمی میں ڈالیں تو گرمی برداشت کر سکیں ہر مشکل سے ان کو گزارا جاتا ہے سمجھتے ہیں اس بات کو اسی طرح اسی طرح اللہ اپنے بندوں میں سے بھی کچھ کو تیار کرتا ہے جب یہ بھوکے رکھے جا رہے ہوتی ہیں ٹریننگ کے دوران وہ سزا کے طور پر نہیں ہوتا وہ سمجھ رہے ہیں یار وہ اپنی طرف اپنی طرف والے کرائیں تو وہ آزمائش ہے کہ آزمائش سے گزر گیا تو کامیاب ہو جائے گا اس کو رتبہ ملنے والا ہے ڈیوٹی بڑی ملنی ہے تیاری بڑی کرائی جا رہی ہے تو وہ آزمائش ہے وہ سزا نہیں ہے اسی طرح اللہ اپنے بندوں کو کچھ آزمائشوں سے گزارتا ہے جتنا بڑا عہدہ دینا ہوتا ہے اتنی سخت ٹریننگ کرائی جاتی ہے تاکہ اگر بھوکا رکھا جائے تو بھوکا رہ سکیں اگر پیاسا رکھا جائے تو پیاسا رہ سکیں کھانا مل جائے تو پھر بھی شکر کرتے رہیں ناغ مل سکے تو پھر بھی رب کی تعریف بولتے رہیں ان کا انداز جدہ ہوتا ہے یہ اللہ کے والی جب تیار ہو جاتے ہیں تو توفانوں سے تکرا جاتے ہیں بادشاہوں اور بڑے بڑے سکندروں اور جابیوں سے تکرا کر حق کا علم بلند کر دیتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کفایت اللہ کافی اسی بات کا پیغام لے جانے والے اور پہنچانے والے نظر آتے ہیں جب ہم نظر ڈالتے ہیں فضل حق خیر آبادی اسی پیغام کو لے جانے والے اور پہچانے والے پہنچانے والے نظر آتے ہیں ہم آگے چلیں تو مجدد الفسانی اسی کے علم بردار نظر آتے ہیں ہم آگے چلیں پیچھے جتنا چلتے جائیں وہ امام محمد بن حنبل ہو وہ امام مالک ہو وہ امام اعظم ابوانی فاہو یہ کوڑے کھا کر جیلہ میں جا کر حق کا اعلان کرتے رہے اور بتاتے رہے یہ آزمائش مرتبہ دینے کے لئے ہیں اگر یقین نہ آئے تو دیکھو صدیان گزر گئی مارنے والے عمل گئے جنہوں نے مارے کھائیں تو اللہ نے آج ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت قبلہ قائد محترم کے برادر اکبر جناب محترم محمد احسن گوندل صاحب آپ تشریف لائے میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میں ارز کر رہا تھا کہ ڈاکٹر شف عصف جلالی صاحب اس دور میں ان کو اس کام کے لئے منتخب کیا گیا اللہ تعالیٰ خمیر دیکھتا ہے اس کا بدن دیکھتا ہے اس کی برداشت دیکھتا ہے اس کا سبر دیکھتا ہے اس روح کو پہلے سے پرکھا جاتا ہے تیار کرایا جاتا ہے ان جگہاں پر لے جایا جاتا ہے جہاں سے وہ تیار ہوگا وہ کچھار جس سے اشرف عصف جلالی نکلا ہے اس کا نام مرکز اہل سنت بکی شریف ہے ان کی استاد کا نام حافظ الحدیث ہے اور وہ خود ذات کے کیا ہیں گوندل جٹ بیرادری کے تھے اسحام مضبوط قد مضبوط کردار مضبوط گفتار مضبوط لہجہ مضبوط ہر رنگ مضبوط ان کی گفتگو مضبوط ان کے دلائل مضبوط ہر کچھ منزلوں سے تیار کرا دیا جیل میں بھوکا رکھا گیا بھوکا رہ کر بھی صدیق کی صداقت پر پہرہ دیتے نظر آ رہے ہیں اما زارہ کی ناموس پر پہرہ دیتے نظر آ رہے ہیں تو پھر بات کر لو میں قرآن پاک نے کہا امنو وعملو صالحات وطواسو بالحق کی وطواسو بالصبر علماء بیٹھے ہیں کہ وعملو صالحات میں نہیں ہے وعملو صالحات میں وطواسو بالحق وطواسو بالصبر نہیں تھا کہ عمل سالے میں یہ چیز نہیں آتی کہ تلقین اس کی کرنی ہے اس کی کرنی ہے سب کچھ تھا مگر ان دو جزوں کو نکال کر علیہ درکر بتایا یاد رکھو جو یہ کام کرنا چاہتا ہے بالخصوص پہلے اس کو خود آئیڈیل بننا پڑے گا پہلے خود اس کو کامل ہونا پڑے گا پھر وہ سبر کی بات کرے پھر وہ آنکھ بات کرے تو میں دیکھتا ہوں جب اس صورت کو تو میرے سامنے ڈاکٹر شبہ صفی اللہ علی کی صورت اُبھار آتی ہے کہیں سبحان اللہ وہ ٹی چوک ہو وہ لاہور کا مال روڈ ہو وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے سینہ سپر ہونا ہو وہ دلائل کا امبار لگانا ہو وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہو وہ قادیانیوں کو زیر کرنا ہو وہ عقیدہ توہید سمینار ہو وہ ناموس رسالت سمینار ہو وہ پیرا دینا ہو عزت و ناموس غازی ممتاز حسین قادری کی ذات پر اور اس کے کردار کو واضح کرنا ہو وہ ناموس مصطفیٰ کے پیرے دار کے لیے میدانوں میں نکل کر حق بات کرنے تک سے لے کر وہ مفقر اسلام کا جیل میں جانے تک کردار بتا رہا ہے یہ سبر کا بھی بار ہے حق کا بھی علمبردار ہے اس لیے یہ اگر سبر کی دعوت دے گا تو قبول ہے حق پر چلائے گا تب بھی قبول ہے آپ تائید کرتے ہیں تو پھر نعرہ بگا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے واخر دوائیہ الحمدللہ ربیہ موسیقی